اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اس چولے کے بارے میں بتائیں گے کہ چولے جوہنا برتنوں کو کالا کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ چولے ہیں برتنوں کو کالا کرتے ہیں تو اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس ویڈیو میں آپ میں جوہنا آپ کو بتاؤں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کی ویڈیو کو شروع سے لاٹھ تک دیکھنا ہے پہلے تو میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو رائٹ سائیڈ جو ہے نا اس کی یعنی کہ وہ برتنوں کو کالا کر رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو میں آپ کو اس کی آگ کا رنگ بھی دکھاتا ہوں تو میں اس کو چلا کر دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اس کے اندر یہ خرابی ہے اور بلکل ہی آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ گھر میں بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی ٹولز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل آپ نے ایک ماچ اس کی تیلی لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے میں آپ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بلکل ہی آسان سا طریقہ ہے تو پہلے میں آپ کو اس کی آگ کا جو ہنا کلر چیک کرا دیتا ہوں کس طرح جو ہنا آگ کا رنگ ہے اور پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا چلو میں اس کو چلاتا ہوں اس کی یہ سیٹ جو ہنا خراب ہے میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ چلانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آگ کا جو رنگ ہے یہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہنا یہی آگ ہے جو برتنوں کو کالا کرتی ہے اور اس کے اندر جو خرابی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب میں آپ کو دوسری سیٹ بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سیٹ بلکل ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی چلا کر دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اصل آگ جو برتنوں کو کالا نہیں کرتی بلکل ہی یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ سے جو ہنا برتن کالے نہیں ہوتے آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر فرق بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس کو ٹھیک کریں گے بلکل آپ کو طریقہ بھی بھی دوستو اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ نے یہ اوپر والی پلیٹیں ہیں ان کو ہٹا لینا ہے سیڈ والی بھی اور دوسری سیڈ والی بھی کیونکہ اس کو ہم نے الٹا کرنا ہے اور اس کے نیچے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر آپ نے بلکل ہی یعنی کہ دھیان سے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو فیدہ ہوگا اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے میں اس کی آپ کو پوری ترتیب بتاؤں گا بلکل ہی آسان سا طریقہ ہے تو چلیئے پہلے آپ جو ہے نا اس پلیٹوں کو آپ نے سیڈ پر کر لینا ہے اوپر جو اس کے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کو سیڈ پر کر دینا ہے اور دوسری سیڈ والی پلیٹ جو ہے اس کو بھی ہٹا لینا ہے اس کو ہٹانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چلے کو الٹا کر لینا ہے میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک کر کے دکھاؤں گا یہ آپ سیڈ بھی دیکھ رہے ہیں جو چلے کو کالا کر رہی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو پھر فرق بھی بتاؤں گا اور یہ سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا نزدیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ یہ اس کا ہوا لینے والا راستہ ہے بلکل ہی صحیح بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے لیول کے مطابق ان کے اپنا سیٹ ہوا ہے اور اس کی دوسری سیڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بند ہے اس کو راستہ ہوا کبھی نہیں مل رہا جس وجہ سے جو آگ ہے وہ بھی پریشر سے نہیں نکلتی اور دوسری بات یہ ہے اس کا مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ماچس والی تیلی کے ذریعہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے اندر یہاں پر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یعنی کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا آپ نے باریکی کے ساتھ دیکھنا ہے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان کو اس کے اندر یہ جو آنا تیلی لگائیں گے کیونکہ یہاں پر یہ سراخ بند ہو جاتے ہیں اوپر چاہ گرنے کے وجہ سے یا سالن وغیرہ یا گھی اس طرح کوئی چیزیں گرتی رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سراخ ہوتے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جوہنا آگے اچھے طریقے سے جوہنا گیس نہیں نکل پاتی ہوا نہیں لگتی جس کی وجہ سے جوہنا وہ آگے برت جو چولا ہے وہ برتنوں کو کالا کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یہاں پر آپ نے تھوڑا تھوڑا اس تیلی کے ذریعے سے آپ نے صاف کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل تیلی اس کے اندر چلی جائے گی آسانی سے یہ آر پر بلکل اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گھما لینا ہے میں آپ کو پوری ترطیب بتاؤں گا بلکل ہی آپ گھر کے اندر ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان سا طریقہ ہے بلکل اچھے طریقے سے یہاں سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے تیلی کو لگانا ہے یہاں پر جٹ لگا ہوا ہوتا ہے آگے راستہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانا اچھے طریقے تھے آگ نکل نہیں پاتی تو اس کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہوا کا راستہ ہے تھوڑا سا اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے میں آپ کو تھوڑا سا مزدیک کر کے دکھاؤں گا یہ اب ہم اس کی آگ کو چیک کرتے ہیں کہ کس طرح اس کا ریزلٹ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کو صاف کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچرا ہوتا ہے بلکل اس کو جہنب خراب کرتا ہے اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا چولہ پورے طریقے سے بن چکا ہے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یار ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سلام علیکم ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی